ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز اور پرشاسنک ادھکاریوں کا ابھار بھی جتایا سیہ منوہر لال نے کہا کہ پی ایم موڈی اور کسانوں کے بیچ صرف ایک کول کی دوری ہے کسان باتچیت کا نمانترن سویکار کریں باتچیت سے ہی اس سمسیا کا سمادھان نکل سکتا ہے چکا جام سفل رہا ہیا میں سمجھ سکتا ہوں کہ آج بینا کسی وگن کے لانڈر کی ستی ٹھیک بنی رہی شانتی پروک سارے کام ہوئے یہ ہمارے لئے ایک اچھی بات ہے اس کے لئے میں چاہے وہ پرشاسنکاری ہیں اتھو ہمارا ایڈمیسٹریشن ہے سبھی کو ایک پرکاسی آبھار پڑھ کرتا کسانوں سے کوئی اپیل بھی پکشے کوئی اپیل لگاتا دو مہینے سے دولت چل رہا ہے میں آج جتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ پردھان منطری جی نے بہت ایک سنجیدگی سے جس پرکار کی بھاشا پہلے دنوں میں انہوں نے اپنے واقعے پریوک کیے کہ بھی ایک کال کی دوری پر یعنی میں اپسٹیت ہوں کبھی بھی آ کر کے بات کرنے کے لئے وہ آ سکتے ہیں تو اس نیمنطر کو سویکار کر کے اور کسانوں کو کوئی نہ کوئی ایک بیوستہ بنا کر ترنت باتچیت کرنی چاہیے اس باتچیت کے محل کے بعد ہی سارا عشق حل ہو سکتا ہے گاجیپور بورڈر پر پردرشن کر رہے کسان نیتا راکیش ٹکیت نے چکہ جام کے بعد سرکار کو الٹیمیٹم دے دیا راکیش ٹکیت نے کہا کہ ہم دو اکٹوبر تک یہیں بیٹھیں گے انہوں نے کہا کہ کسانوں نے کیندر سرکار کو کرشی قانون واپس لینے کے لئے دو اکٹوبر تک کا الٹیمیٹم دیا ہے سرکار دو اکٹوبر تک قانون کو واپس لے ورنہ ہم اس کے بعد آگے کی پلاننگ کریں گے ٹکیت نے کہا کہ ہم دباؤ میں سرکار کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے آگے آنے والے سمیے میں ہم پورے دیش میں یاترہ کریں گے انہوں نے کہا کہ کرشی قانونوں کی واپسی اور ایم ایس پی کی قانونی گارنٹی نہ ملنے تک کسانوں کا اندولان جاری رہے گا سرکار سے ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اکٹوبر تک کا ٹائم سرکار کو دے دیا ہے ہمارے تک ٹائم کی کوئی کمی نہیں ہے وہ اپنی کھوک تیاری کر لے کیونکہ کام ہم کو بھی ہے کسان کو کھیچ کا کام ہے ہم کو اندولان کا کام ہے کیونکہ اندولان آتے بھی چنانے کورے دیش برنے جائے گا ہم ساتھ تاریخ میں کیارہ تاریخ ساتھ تاریخ میں نو میں گیارہ تاریخ میں باہر رہیں گے آٹھ دس بارہ میں یا رہیں گے ایک دنیاں ایک دنوار ایک دنیاں ایک دنوار ان کا بغیر علاج کریں یہاں سے جائیں گے دلی کی ایک کا کیل کارنگا جائیں گے چکہ جام کو لے کر کسان نیتا گھرنام سنگھ چڑھونی نے بیان دیا ہے گھرنام سنگھ چڑھونی نے کہا کہ سرکار ایک تو ان کی باتیں نہیں سن رہی تو وہیں ان کے راستوں میں کیلی لگا دی ہے ان سب ہی کو دیکھتے ہوئے چکہ جام کیا ہے سرکار نے کئی طرح کے ہتھکنڈے اور کروطہ اپنانی شروع کر دی ہے ہمارے شان کی پورا کندول چل رہا ہے لیکن ہمارے راستے میں کیلے گاڑنے شروع کر دی ہے ہمارے راستے میں سمنٹ کی دیواریں بنانے شروع کر دی سامان بھی نہ جا کے لے آئیں لنگر کا سامان بھی نہ لے آئیں اور اس تے جو ہے وہ ستھانیہ لوگوں کو اور جیدہ پرشانی ہوگی ہے ہماری بات نئی سرکار سن رہی ہے ان سب اچھ جگہ بیرود میں جو ایک پورے دیس کو جوڑنے کے لیے ایک تین گھنٹے کا پردرسل رکھا ہے یہ بیرود جام کا اور اگلا اس کے بعد سب ہی کی رائے کر کے پھر اگلا پروگرام دی کیندر سرکار کے کرشی قانون کو لے کر جہاں کئی راجیوں کے کسان تیہتر دنوں سے آندولن کر رہے ہیں تو وہیں اب ان کسانوں کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کر آندولن میں شامل ہونے کے لیے سوہنا کے کسانوں نے بھی ہنکار بھری ہے سوہنا شتر کے کسانوں کو ایک جھٹ کرنے کے لیے دس فروری کو سوہنا کی اناج بندی میں ایک مہا پنچات کا آئیوجن کیا جا رہا ہے جس میں کسان سرکار کو گھیرنے کے لیے رڑنیتی تیار کریں گے اس بات کی جانکاری کسانوں نے پریس کانفرنس کرتی ان کے ویرود میں آج پورے دیش کا کسان اس کانون کو رد کرنے کی مانگ کر رہا ہے اور سرکار اپنی موچ کا سوال بنا کے اس کانون کو رد نہیں کر رہی ہے اس کے ویرود میں ہمارے سوہنا کے آسپاس کے کسان بھی آنے والی دستاری کو بدھوار کو سوہنا کی اناج بندی میں ایک پنچات کرنے جا رہے ہیں جس میں سبھی کسان بھائی اس جو ہمارے کسان بھائی پورٹروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی مانگے مانگ رہے ہیں کسان یونیوروں کے جو لیڈر ہیں کسان سیوکت مورچا جو بڑھائے ہوا ہے اس کے ماجدھم سے ہماری بھی کسانوں کے سمرتن دیڑے کے لیے ہم نے بھی ایک پنچات بلائی ہے جو اگامی دستاری کو سونا میں ہونے جا رہی ہے اور اسی لیے ہم اپنی طرف سے ہمارے سبھی ساتھی بھائی دیوی سنگ جی ہم سارے ساتھی بیٹھے ہیں ہم نے سب کو کسان بھائیوں سے اپیل کیا کہ آپ زیادہ سے زیادہ سنکھا میں سونا کی اناجمنڈیم آئے جس سے کہ ہم اپنے کسانوں کا سمرتن کر سکیں سونا کے آس پاس کافی اثر ہے اسے ہم نہیں کہہ سکتے بھائی سونا میں اثر نہیں ہے جو آج سے پہلے جو آپ کہہ رہے ہیں ڈائی مہینے تک سونا کے کہاں تھے ہمارے سونا کے لوگ یا تو حصیداری پلونے میں کر رہے تھے یا گھڑگاں میں کر رہے تھے اب ہم چاہتے ہیں کہ بلوگ پہ یا کھنڈر لیول پہ ہمارا یہاں پر ایک کسان مورچہ بنے اور اس کے لئے ہم نے ہمارا پنچائت بھائی ہے جو پنچائت ہوئی ہے اس میں کیول کرسی جو بھائی سرکار نے جو کالے کانون لگو کیے اور بھائی پورے دیش کے اندر جو آندولین چل رہا ہے اسی کے کانون مپس لیے جائیں ایم ایسٹی کی گھانٹی دی جائیں انہی سب باتوں پر ابھی ستیل پہلوان جی نے جو بتایا ہے کہ اسی کے اوپر ہم نے سونا کے آس پاس کے علاقے کی پنچائت بلائی ہے اور اسی پنچائت میں جو بھی آندولین کی آگے کی رنیٹ کی ہوگی وہ تیگی جائیں کسان آندولین کا اثر اب شادیوں پر بھی ہو رہا ہے شادی سماروں میں کسان ایکتا کے جھنڈے دکھ رہے ہیں سرسہ کا ایک دولہ کسان ایکتا کے جھنڈے کے ساتھ بارات لے کر روانہ ہوا سماروں میں سب ہی باراتی کسان ایکتا کے جھنڈے کے ساتھ دکھائی دیئے باراتیوں نے شادی کے بعد ایک روڈ شو بھی نکالا جس میں قانون پر جم کر پرہار کیا گیا دولے نے کہا کہ ان کا پورا پریوار کسانوں کے ساتھ اس سنگرش میں ہے اور شادی کے بعد سنگرش میں وہ بھی شامل ہوں گے بارات جو ہے وہ ریلی کے روپ میں کسانی اندولن کے روپ میں جو ہے وہ نکلے گی کسانی اندولن کو ہمارا پورا سمرتھنا جی ہم ہر طرح سے ڈٹے رہیں گے جی اگر ہماری جو بھی ضرورت پڑے گی ڈلی پورڈر پہ ہم ہر چیز کی ضرورت مہا پوری کریں ڈوانا کے ناغریک اسپطال میں ڈی ایس پی بیرام سنگھ پولیس کرمیوں کے ساتھ ویکسن لگوانے کے لیے پہنچے اس دوران ڈی ایس پی نے نیم کے مطابق کوویڈ سینٹر میں پہنچے جس کے بعد سواست کرمی نے انہیں ہدایت دی کہ وہ آدھے گھنٹے تک ان کی دیکھ ریک میں رہیں گے سواست کرمیوں نے ڈی ایس پی کو کوویڈ سے سمبندیت انیہ نیم بھی بتائے اس دوران ڈی ایس پی بیرام سنگھ نے بتایا کہ کورونا مہاماری سے لڑنے کے لیے سب ہی کا سیوگ بہت ضروری ہے اسی کے تحت یہ انجیکشن ان کے بیبھاگ کے سب ہی کرمیوں کو لگایا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ اس کرم میں بیبھاگ کے دو سو ویکتیوں کو انجیکشن لگایا کا لاب ملے گا تاکہ کورونا کو لگایا جا رہی ہے اسی کڑی میں پہلے سواسطہ بھی بھاگ کو لگایا گئی ہے اور اب پولیس بھاگ اور راجسہ بھاگ کے کرمچاری کو لگایا جا رہی ہے تو آج جو ہے وہ ہمارے تھانا سدر سیٹی سے جو ہے کرمچاری اور میں خود ایسا چو سدر جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں ایسا چو سیٹی نے کل ہمارے لگوال چکے ہیں اور باقی جو کرمچاری ہے لگوالے کے لیے میں یہی دینا چاہوں گا کہ سرکار نے جو ہے ہم سب ہی کے بھلائی کے لیے جو ہے یہ دوائی لگائی جا رہی ہے اور اس میں بڑھ چڑ کر جو ہے وہ لگوالی تیہے تاکہ سب ہی کا سواستہ جو ہے وہ ٹھیک رہے پولیس کرمی جو ہے وہ چوبیس گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے اور پبلک کے بیچ میں بھی جانا پڑتا ہے تو اس کی شرکشہ کے لیے یہ دوائی جو ہے بہت ضرور اور یہ سب ہی کو لگوالی چاہے تو ابھی آپ نے انجیکشن لی ہے تو کیسا ٹھیک محسوس کر رہے ہاں میں بلکل فٹ محسوس کر رہا ہوں کسی طرح کوئی تکلیف مجھے کوئی تکلیف نہیں یومنہ نگر میں حمیدہ ہیڈ نہر کے پاس ایک حادثہ ہو گیا جس میں دو ایوک سیلفی لینے کے چکر میں نہر کے بہاو کے جد میں آ گئے یہ ایوک نہر کے پاس سر سپاٹے کے لیے آئے تھے جن کو سیلفی لینے مہنگا پڑ گیا دراصل دونوں ایوک اپنے دو اور دوستوں کے ساتھ حمیدہ ہیڈ کے پاس گھومنے کے لیے پہنچے تھے لیکن حادثے میں عوشیق نام کے یوک کا اچانک سے پیر فسل گیا جس کو بچانے کے لیے گورا بھی پیچھے بھاگا دونوں ہی حادثے کے چپیٹ میں آ گئے اور نہر کے بہاو میں ڈوب گئے ساتھ آئے دوست ساگر نے اسی ٹائم پر پرجانو اور پولیس کو اس کی سوچنا دی فیلحال دونوں یوکوں کی تلاش کی جا رہی ہے پولیس کے ساتھ ساتھ گوتا کھور بھی یوکوں کی تلاش کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں دوانا کے سیائے سٹاف نے جاکل کے ایک یوک سے بھاری ماترہ میں نشلی دواؤں کا زخیرہ برامت کیا ہے جس کے بعد آروپی کو کوٹ میں پیش کر ریمان پر لیا گیا ڈی ایس پی بیرام سنگھ نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ سیا یہ ٹوہانا نے جاکل بس اڈا کے نزدیک سے ایک ایوک کو 98 نسیلی گولیوں کے ساتھ وہاں سے دووچہ برامت کی ساتھی ساتھ شیسی کو ریکس کی بھی ضبط کی گئی ہے آروپی ایوک کو ریمانڈ پر لے پوچھ تاج کی جا رہی ہے کہ ان نشلی دواؤں کو کہاں سے لائی تھا اور کہاں پر بیچنے کی فراک میں تھا لیوٹی مجیسٹی بلاگر اس کے تلاصی لی گئے اس کے پاس سے 98 نسیلی گولیاں اور ساتھ سی سی جو ہے وہ نسیلی ہوتی ہے وہ برامت ہوئی ہے بہادرگر پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے پولیس نے نشیلے پدارتوں کی سپلائی کرنے والے انتراز یہ گروہ کے میں 300 کلو گاجہ بھر کر لارہ تھا اور اس کی پوری ڈلی میں سپلائی کرنے کی یوج نتی پولیس نے گپت سوچنا کے آدھار پر یہ کاروائی کی آروپیو پر پہلے بھی ڈی 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 کو اس آی درمی اندر جو سوڑا گھن کے بس ٹرین کے پر موضی تھا اس کو گپس اتنا ملی تھی کہ دو کمپ گاڑیوں کے اندر گان جب نشیلہ پتار سپلائی کرنے کے لیے لوگ آرہے جس پر اُس نے ترمد information کے اوپر ناکابندی کی سوڑ چرکی دادری کے دودوا گاؤں میں بیتی شام ایک یوک پر تین یوک وں نے گولی چلا دی جس میں یوک کی موقع پر موت ہو گئی حالانکہ یوک کو چرکی دادری کے ہسپیٹل پہنچ آیا گیا جہاں ڈاکٹرون نے اسے مرط گوشت کر دیا وہیں ڈی مرط رات کو قریب ساڑھے ساڑھے ساڑھ آٹھ وزی کر دودوا گاؤں میں ایک لڑکا لیکن مکن بارکا تک دی گئی مرط پہل تو جی لگ گاؤں میں گاؤں کی لڑکا ایک ڈو تین و لڑکا ایک میرے گاؤں دو بارکے آنی کی ان کے پاس اوکھا پانی دیا ہر بیٹ کن نے اس واردہ کو انزام دی دیا کارن نے پتا بھائی امنا نہ اس کی ساہ ہر بیٹ ہو چاہ نا کو بول چال نا کو رنج جس ہزار میں پولیس کنسٹیبل کی پتنی کی ہتیا ماملے میں ڈی ایس پی سہید کئی پولیس کرمی فس گئے ہیں سب ہی پولیس کرم چاریوں پر ہتیا کارن میں سبوتوں کے ساتھ چھے چھاڑ کار اروپ ہے کی کنسٹیبل نے سرکاری پسٹل سے پتنی کی ہتیا کانڈ کو انجام دیا تھا پسٹ مار ٹم ریپورٹ میں بھی گولی مار کر ہتیا کی پسٹی ہوئی تھی لیکن پولیس کرم چاریوں نے اپنی ریپورٹ میں مہیلہ کی ہتیا گولی کی بجائے ڈنڈے سے بتائی ہے کرنال مونک روڈ پر دو مونک روڈ پر کہیں بھی سٹریٹ لائٹ نہیں ہے اس روڈ پر ہر وقت اندھیرہ چھایا رہتا ہے یہی کارن ہے کہ روزانہ یہاں پر ہاتھ سے ہوتے ہیں لوگوں نے بتایا کہ ہاتھ سے روڈ چھوٹ لگ رہی ہے کہاں پر حادثہ ہوا کیا لائٹ کی بیوستہ نہیں ہے یہاں کوئی لائٹ نہیں ہے کوئی بریکر نہیں ہے کہ گوگلیٹر پڑھائی اور خوش کرتے ایک مونک کی طرف ایک ٹیکٹر کا ایک چین انٹ ہو گیا ہے کسی بکٹل نے اس کو ہٹ کیا ہے جس وجہ سے وہ پلٹ گیا ہے تو موقع پر دیکھتا تو وہاں ایک آدمی ایک سائر کا ایک انجر کا ان کو پہنچا دیا جب اس پروسیس کو کمپنیٹ کر کے وہاں سے چل لے اسے پبلک بھی ہیلپ سر رہی تھی وہاں کھڑے تھے اور جیسے چلنے لگے پیچھے سے ایک ورنان کافی سپیز رفتار آئی ہے جو کہ بہت زیادہ سپیڈ میں تھی اسے بیٹل کنٹرول نے ہو اور اس میں وہاں اور بھی بائک وارے دو بندے تھے اور جو ہماری سرکاری گاڑی تھی ایسے جو موبائل اس میں بھی اٹھ کر دیا اور دو بندے اور ابھی اوستیس میں پر چلائی ہیں تھے فردباد کے سیکٹر چھپن علاقے میں پانی کے ٹینک میں ڈوبنے سے ڈیر سال کے بچہ کی سندگد پرستیتیوں میں موت ہو گئی معاملہ ہاؤسنگ بورڈ کالنی کا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کل دیر شام بچہ اچانک گھر کے باہر کھیلتے کھیلتے غائب ہو گیا جس کے بعد پریجن بچے کی تلاش میں جھٹ گئے کافی کھوجبین کے بعد بچے کا شعب پانی کے ٹینک سے ملا وہیں پریجنوں کا عارف ہے کہ کسی نے اسے پانی کے ٹینک میں ڈوبو کر جان بوچ کر مارا ہے پولیس معاملے کی جانچ میں جھٹ گئی ہے باکسنگ میں نام کما چکے بیوانی شہر کے نوجوان اب نشانے باجی میں بھی پردیش کا نام روشن کر رہے ہیں بیوانی میں آئیوجیت ہوئے نشانے باجی کے مقابلے میں بیوانی کے شوٹر ہرشت نے گولڈ میڈل اپنے نام کیا بتا دیں کہ روحتک میں پانچ دنوں کا ٹورنمنٹ آئیوجیت کیا گیا تھا جس میں پانچ راجیوں سے شوٹر روحتک پہنچے اس دوران بیوانی کے لکش شوٹنگ ایکیڈمی سے بھی 49 شوٹر شامل ہوئے جنہوں نے بہترین پردرشن کیا گولڈ میڈل جیتنے والے شوٹر ہرشت نے بتایا کہ اب اس کا لکش کھیلو انڈیا اور پھر اولمپک ہے لکش ایکیڈمی سنچالک اور کوچ پردیب بینیوال نے بتایا کہ روحتک میں آئیوجیت راشتیے شوٹنگ پرتیوگتہ میں ہمارے دس گولڈ اور دو براؤنز میڈل آئے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہمارا لکش آنے والے دو سال میں بیوانی کو مینی کیوبا کے ساتھ شوٹروں کا شہر بنانا ہے بیوانی کا نام سوٹنگ میں آگے کریں گے ترٹی نائن سٹوڈنٹ پرتیویٹ کرنے گئے تھے اس کے اندر الگ الگ ایج کٹیگری تھی انڈر فیفٹین انڈر ایٹین انڈر ٹونٹی ون انڈ ٹونٹی ون انڈ ٹونٹی ون انڈ اباو اس کے اندر اپنی اکیڈمی کے ٹین گولڈ میڈل دو براؤنز بارہ میڈل اکیڈمی وہاں سے حاصل کر کے لے کے آئی ہے جس پرکار بیوانی کو پہلے موکے باجی کے نام سے زیادہ بکھیا تھے اسی کے اوپر ہمارا مینکویا بولا جاتا ہے بیوانی کو تو آنے والے ٹائم کے اندر ہمارے پاس جو سوٹنگ ٹیکنیک ہے یا آج جو سوٹر کر رہے ہیں وہ آنے والے بویسے میں ساید موکے باجی سے اچھا بہتر پردرشن کریں گے یہ ہماری اوپ ہے موسیقی